ایسرائیل اور ایران کے بیچ ری جنگ کے بیچ پشمی ایشیای دیشوں نے امریکہ اور ایسرائیل کو بڑا جھٹا دے دیا ہے جس طرح سے دونوں دیشوں کے بیچ تناو بڑھتا جا رہا ہے اس نے مسلم دیشوں کی نیند اڑا رکھی ہے اب پشمی ایشیای دیشوں نے ایسرائیل امریکہ کو صاف کر دیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے ان کے ہوایک شکروں کا استعمال نہ کیا جائے پشمی ایشیای دیشوں نے امریکہ اور ایسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ہوایک شکروں کا استعمال نہ کریں امریکہ کے قریبین مسلم دیشوں نے یہ بات ایسے سمہ میں کہی ہے جب ایران کے مسائل حملے کے بعد ایسرائیل نے جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے اسرائیل کے اور سے ایران پر حملہ کی جانے کا اندیشہ ہے امریکہ اسرائیل کا سب سے اہم سہیوگی ہے ایسے میں دونوں دیشوں کو پشم ایشیا کے دیشوں نے صاف کر دیا ہے کہ اس میں ان کے کشتر کا استعمال نہ کیا جائے فرسٹ پوسٹ نے والسٹریٹ جنرل کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بڑا جھککہ ہے پشم ایشیا کے جن دیشوں نے اپنے ہوای کشتر کے استعمال پر روک لگائی ہے وہ لمبے سمیں سے امریکی سہیوگی اور ساجدار ہیں لمبے سمیں سے بہتر اشتوں کے باوجود ان دیشوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف آخرمک ابھیانوں کے لیے اپنی بھومی یا ہوای کشتر کے استعمال کی جازت نہیں دیں گے ریپورٹ کے مطابق جارڈن، سینکترب امیرات، سعودی عرب اور کتر نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر ان کے کشتر کا استعمال کرتے ہوئے کوئی دیش ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بدلے میں ان پر بھی حملے کر سکتا ہے ایران نے ایسے سنکیت بھی دیئے ہیں ایسے میں سنگھر سے بچنے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہوای یا زمینی کشتر کا استعمال ایران کے خلاف ہو بتا دے کہ ایک اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد سے ایران پر اسرائیل کی جوابی کاروائی کا انتظار ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا پلان بنا لیا ہے یہ پلان تیار ہے کہ ایران پر کب کہاں اور کیسے حملہ کیا جائے گا آئی ڈی ایف کے ورشت ادھکاری نے ایک بیان جاری کر ساف بھی کر دیا ہے کہ حملہ سٹیک ہوگا